بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو ہی واپس لے کر آگئی تھی لونہ ابھی بھی ہیٹ پہ ہے لیکن لونہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے جہاں میں اس کو ڈروپ کر کے آئی تھی اور جہاں میں ان کے اپنی کیٹس کو میٹنگ کے لیے ڈروپ کر کے آتی ہوں وہ لوگوں کو کلوئی بہت پسند ہے کلوئی واشروم ٹرین ہے کلوئی بہت مینرز والی بچی ہے وہ ہوئیشہ پوچھتے آپ کون سی اپنی کیٹس لا رہے ہیں میں لوگ کہوں نہ کہ ہمیں کلوئی کے علاوہ کوئی لا رہے ہیں تو پھر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ دوسری کیٹس جا کے گندگی کرتی ہیں ویورز کیسپر جو ہے یہاں پر لونہ کو پھر سے سمیل کر رہا ابھی تک لونہ کی ہیٹ جو ہے ختم نہیں ہوئی کم سے کم بھی آٹھ سے دس دن لگتے ہیں ہیٹ ختم ہونے میں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صرف لونہ کا ایک بار ہی خروس ہوا ہے لونہ خروس کر رہا یعنی کہ میٹنگ کرنے ہی نہیں دے رہی لونہ عجیب سی ہے لونہ کا مجھے بحیو سمجھ نہیں آتا بحیو سمجھ نہیں آتا لونہ کچھ الگ سی ہے کیٹس جو ہوتی ہیں جب وہ ہیٹ پہ آتی ہیں تو وہ خود کو رب کر رہی ہوتی ہیں مطلب اپنے آپ کو ہمیشہ ایسا کرتی ہیں کہ باہر نکالو اور مطلب خود ہی چلی جاتی ہیں میل کیٹ کے پاس لیکن یہ اپنی مرضی کے میل کیٹ کے پاس جاتی ہے ابھی تک اس کو کوئی بھی میل کیٹ سمجھ نہیں آیا اس وجہ سے وہاں سے واپس آئی ہے چلیں اللہ پاک کرے ہو گئی ہو پریگنٹ دیکھیں رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے اور کراچی میں بھی تھوڑی بہت سردی ہونے لگی ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اوپر ہمارے جو ہیں گیلری میں یہ سارے نظارے دیکھتی رہتی ہیں میری کیٹس چڑھ کے اور یہ سارا وقت لونہ اور کیسپر جو ہیں گیلری کی آگے پیچھے اوپر نیچے یہ ہے بھائی ناشتے کے بعد ان کا کلیننگ ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز ایک ساتھ بیٹھ کے آگے پیچھے بہن بھائی جو ہیں کس طرح سے خود کو کلین کر رہے ہیں جیسے ان لوگوں نے بتایا کہ اب ہم نے یہاں سے کلین کرنا اور تم نے اب یہاں سے کلین کرنا ہے میں تو کبھی کبھی دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جاتی ہوں کہ ان کو کیسے پتا ہوتا ہے یہی والی جگہ وہ بھی اپنی جو ہے کلین ہو رہی اور میں بھی یہی کلین کروں یہاں پہ جی چھوٹا فامین فامین میری گود میں بار 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 چڑھتا رہتا ہے فامین بہت پیار کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے فامین کتنا کمزور سا ہو گیا ہے مو بلکل ایسا خالی خالی سا ہو گیا آئیس تو ابھی تک مشکلس کی بہت خوبصورت ہے نوز اگرام وائٹ ہو گئی ہے پنک بلکل ختم ہو گئی ہے انہوں نے ناشتہ کر لیا یہ ناشتے کے بعد مزر سے خود کو صاف کر رہے ہیں لیکن فامین مجھے پریشان کر رہا ہے فامین ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ ممہ کی گود میں چڑھا رہا ہوں اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلونی جو ہے شکل سے تھوڑی بڑی بڑی ہونے لگ گئی ہے لیکن ابھی تک لگتی چھوٹا سا کاک کہی ہے یہ چھوٹی بیبی کی طرح ہی لگتی ہے ابھی تک اور فامین جو ہے بار بار میری گود میں میرے موں پہ آکے کس کرتا ہے اور بار بار چڑھ کے میری گردن کے پاس آتا ہے ویورز میرے جو بچے ہیں دونوں فامین اور براؤنی یہ بہت زیادہ مجھے آکے میرے پاس مجھے پیار کرتے ہیں سب سے پہلے تو آکے وہ براؤنی جو ہے مجھے لکھ کرتی ہے میری توڑی سے لکھ کے میری کان تک پہلے مجھے صاف کرتی ہے پھر میرے لپس میری نوز کو صاف کرتی ہے یعنی کہ یہ پورا اپنا فرض سمجھتی ہے کہ میں نے مما کو کلین کرنا ہے تو مائی یوٹو فیملی آج میری بچے نو دن کے ہو چکی ہیں ماشاءاللہ یہ فرسٹ بیبی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی اب اچھی خاصی ہیلدی ہو گئی ہے پہلے یہ بلکل کمزور سی تھی لیکن ماشاءاللہ آپ اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی خاصی ہیلدی ہو چکی ہے اور کلوئی میڈم کا ابھی تک جنون وہی کا وہی ٹھہرا ہوا ہے کلوئی ہمیں نہیں دیکھنے دیتی ان کو اور یہ آگیا ہمارے پاس پانڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا کہ اس کا نام ہے پانڈا پانڈا جو ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی چوت موٹو سا اور پانڈا ہمارا بلکل پانڈا کی اتنا موٹو سا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ ہمارا جو برونہ بیوی ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ گریزلی اس کا نام ہے اور گریزلی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیلڈی ہے کلوئی کی بھائی فریویٹ تو بھائی چھوٹی وائٹ والی ہے لیکن اٹھا کے ہی ہمارے پانڈا کو لے جاتی ہے پانڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیار کروانے والا بچہ ہے پانڈا کو جب ہم کس کرتے تو وہی پہ ہاتھ پہ سو جاتی ہے اتنا پیار کرتی ہے اور اس کا دیکھیں بلیک ڈورڈ اور چھوٹا ہو گیا ہے یہ پرسٹ وہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ بیوی جو ہے ہمارا نہیں سیکنڈ پانڈا وہ آیا تھا گریزلی آیا تھا تو یہ ہمارے تین ہو گئے آئیز بیر پانڈا اور یہ آ گیا گریزلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج یہ نو دن کی ہو گئے اور یہ بہت ہیلڈی ہیں ماشاءاللہ اس ٹائم اللہ پاک ان کو ہیلڈی رکھے بطلب کی اس دفعہ تین بچے دیں تو کلوری نے اچھے سے پا لیں ورنہ چوتھا بچہ ہمیں بار بار اٹھا کے لگانا پڑتا ہے تو میری کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ان کی اسٹریچز کب کھلیں گے تو ان کی اسٹریچز کھل چکے ہیں تو یہ آپ کو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور دکھیں گے فامین کی چوٹی ہیں فامین ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بارہ اللہ بھی صرف ویک ہے تھوڑا سا اور آپ لوگوں نے بڑے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ اس کے آپ لوگوں نے خود زخم لگائے ہیں تو خود لوگ آپ نے اس کو یہ زخمی کیا تو یہ دیکھیں دانت جہاں لگا اس کا کان بچے کا وہاں سے بیچ میں سے اڑ چکا ہے تو اللہ بیٹ کمنٹس والوں کو میں کہتی ہوں ہدایت دے اور ان کو اللہ پاک دماغ کے اچھے سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح انسان غلط باتیں نہیں سوچتا ویورز یہاں کلوئی میڈم جو ہے اسی انتظار میں کہ کسی طرح ہم جو ہیں بچوں کو آنکھ ہیدھر ادھر کریں اور بھی یہ بچوں کو اٹھا کے بھاگ جائیں اور یہ والا کاکہ تو کسی بچوں کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں لیتا کہتا ہے مجھ سے پیار کرو مجھ سے پیار کرو بس مجھ سے پیار کرو اور یہاں پہ ہم نے لگائی بھی ہے ٹی وی اور یہ ٹی وی کو بڑے غور سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ ہمارا فامین کیسپ اور یہ سب بہت ٹی وی دیکھتے ہیں بھائی کہہ رہای لونہ کو روز روز کان چھوڑ کے آتے ہو مجھے چھوڑ کے آؤ ٹوکری میں سیٹ ہو گیا ہے کیسپر پاپا سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے کیسپر کہہ رہا بھائی مجھے میرا باپ دکھا کے لاؤ نکل کیسپر باپ دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے یہ بھائی اپنا باپ دیکھکا ہی رہے گا اس کی زد ہے کہ بھائی مجھے میرا باپ دکھا کے لاؤ گلشن میں میرا باپ کون سی جگہ تم لوگوں نے چھپایا ہوئے ساری بلیاں وہاں بھیجی ہوئی ہوتی مجھے بھی میرا باپ دیکھنا ہے کیسپر کا پپا اتنا موٹوس ہے نا پکڑ کے کیسپر کو سائی دھو دے گا دیکھا تو اس نے ایک دفعہ نگے کیسپر کو اور ٹوکری میں ایسے بیٹھا ہوا جسس کا پپا نے اس کو پکڑ پکڑ کے چمیاں دینی اور پیار کرنا ہے نکال آ ٹوکری سے باہر کوئی نہیں تیرے پپا نے تجھے چمیاں پپیاں کرنی ایسے ہی نہ یا گولوزا مو فار فور کے بھی عیدے اتنا لڑاکا بل ہے نا تیرا پپا نے نے میری بلوگ میں دیکھا بہت پیارا ہے چوچو شاہر بلکل میری جیسا پیشی ہو جا مجھے نہیں خیلنا دیکھو جی دیکھو اس کو تو اس کو پپا کو ملنے جانا ہے فامن دور سے اس کے سارے تماشے دیکھی جا رہا ہے کب سے اور کچھ بولنے کی کوشش یہ بھی کر رہا ہے صرف اس لڑکے کو آج ہوا ہوا کیا یہ دیکھو جی یہ بھی آ گیا ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کہ اگر لائک بہت کم ہوتے ہیں ویڈیو میں اور اگر میری چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آج کی نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھ سکیں ویورز آپ سب میری میسیج کا ریپلائی کرتی ہیں جو میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بتایا مجھے پتہ چل گیا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کل ملتی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی